بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان بزد ہے کہ سزا بڑی ہی ملے گی ون نائنٹی میلین پونڈ سے شاید بچ جائیں سائفر سے شاید بچ جائیں نو مئی سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے لیکن اس کے بعد ایک اور بغاوت کا مقدمہ ان کے خلاف ہو گیا ہے درج ہو گیا ہے کام شروع ہو گیا ہے اور لڑائی عروج پر ہے پارلیمنٹ ورسز عدلیہ کیا عدلیہ کے کچھ فیصلے پارلیمنٹ کا راستہ روک سکتے ہیں بات تو مشکل ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا مقابلہ بھی زوروں کا ہے جوڑ توڑ زور پورے پورے طریقے سے معاملات چل رہے ہیں دوسری طرف جناب آئینی پیکج جو ہے وہ ایک دن کے لیے لیٹ ہوا ہے وہ اتوار کے روز پیش ہوگا اس میں پارلیمنٹ میں لیکن مولانا فضل الرحمن کس کروٹ جائیں گے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں گزشتہ روز بھی وزیراعظم صاحب نے ملاقات کی دیگر پارٹیاں بھی مل رہی ہیں باتیں بہت سی ہو رہی ہیں مولانا کے بظاہر بیانات پی ٹی آئی کو خوش کرنے والے ہیں اور پی ٹی آئی والوں کو لگ رہا ہے کہ مولانا ابھی بھی ان کے ساتھ ہے لیکن وہ بیٹوین دل لائن یا اگر تھوڑا سا ڈیپ لی جا کے چیک کریں تو مولانا کی باتوں سے لگتا ہے کہ مولانا تیار ہے اچھا اور ویسے بھی حکومت نے جس لیول پر آ کر یہ ساری کوشش کی ہے اور ترامیم کے پیکج کے حوالے سے اعلان کیا ہے یقیناً کسی بھروسے پر کسی کمیٹمنٹ کے ساتھ کسی امید کے ساتھ ہی کیا ہوگا مولانا کے جو نمبرز ہیں وہ بڑے ضروری ہیں ویسے تو جب مولانا فضل الرحمن حکومت کے ساتھ مل جائیں گے پھر بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہوگی لیکن مولانا فضل الرحمن کا ملنا تو انتہائی ضروری ہے مولانا فضل الرحمن کے مختلف ڈیمانڈز ہیں ڈیمانڈز کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کو اچھا اور یہ پولٹیکل جب پارٹیاں ڈیل کرتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہیں کوئی معاہدہ کرتی ہیں مل کر حکومت بناتی ہیں مل کر کوئی پیکج لاتی ہیں تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں جو موجود پارٹی ہیں وہ سیاست ہی تو کر رہی ہیں وہ چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت کا حصہ ہوں چاہے حکومت کے خلاف ہوں دونوں ہر صورت میں وہ سیاست ہی کر رہی ہوتی ہیں تو مولانا فضل الرحمن یقین اپنی پارٹی کے لیے اپنے لیے بڑا شیئر اس میں چاہتے ہیں اس میں باتیں بہت سی ہو رہی ہیں بلوچستان کی وزارتیالہ جو کہ شاید مشکل ہے پھر بلوچستان اور کے پی کی گورنرشپ اچھا اس پہ کچھ چیزوں پہ میرا خیال ہے باتچیت ہو بھی چکی ہے اور کچھ چیزوں پہ باتچیت آگے بڑھ سکتی ہے پھر چار وزارتوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ ممکن ہے چار نہ ہوں دو ہو جائیں ایک ہو مطلب کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں یہ پورا ایک پیکج ہوگا لیکن ایک بات یقین ہی ہے کہ مولانا تو اس پیکج پہ حکومت کے ساتھ ہی ہوں گے وہ کہیں ہی ادھر ادھر نہیں ہوں گے لیکن کیا وہ پیکج آ سکے گا پیکج کی بڑی دھوم تھی کل سے شور مچا ہوا تھا پی ٹی آئی والوں نے شور مچا ہوا تھا کہ جی پیکج آئینی پیکج جو ہے ترامیم رات کے اندھیرے میں نہیں ہو سکتی پتہ نہیں وہ کیسے سمجھتے ہیں وہ اپنا بھول جاتے ہیں کہ درجنو بل میں کیا کہوں وہ چند لمحوں میں چند گھنٹوں میں یوں پاس ہوتے تھے فیض حمید صاحب کی مدد سے کہ وہ لوگ لائے گئے ہیں آئے ہیں کھڑے ہو کر بتاتے تھے پارلیمنٹ کے سامنے کہ ہم آئے نہیں ہیں ہم لائے گئے ہیں تو وہ جو لائے گئے لوگ ہوتے تھے کہ جب گاڑی نکلتی تھی ایک رکنے پارلیمنٹ کے گھر سے تو پیچھے سے آناؤنس کیا جاتا تھا اطلاع دی جاتی تھی کہ صرف گاڑی نکل پڑی ہے اور پہنچ رہے ہیں راستے میں ہیں بس یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اپنے سامنے تو اب وہ پتہ نہیں کس مو سے کہہ دیتے ہیں کہ خفیہ ہے یا اچانک ہو رہی ہے یا کرنے نہیں دیں گے ہم قانون سازی کیسے نہیں کرنے دیں گے پارلیمنٹ میں جن کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے ان کی قانون سازی ہو جائے گی حکومتی اتحاد میں سارے نمبر ملا کے ایک بڑا نمبر وہ تھا پی ٹی آئی کے حامی جن کو یا جنہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ڈیکلئر کیا گیا تھا جن کے ظاہرہ بھی وہ تھے اس حوالے سے نہیں تھے کہ وہ ان کی اسوسییشن پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہو پائی تھی مطلب انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا اچھا وہ فیصلہ عدالت کا موجود ہے لیکن اس کا تفصیلی فیصلہ بھی تک نہیں آیا تھا اس پہ جب ریویو پٹیشن آئی تو بتایا گیا کہ ججز چونکہ چھوٹی پر ہیں تو وہ چھوٹی سے آنے کے بعد وہ سولہ تاریخ سے میرا خیالہ وہ شروع ہوگا سارا پروسس کہ پھر اس کو دیکھیں گے اور اس کو سنیں گے ریویو پٹیشن کو ظاہر ہے ریویو تب ہی سنا جائے گا جب وہ آ جائے گا ایک تفصیلی فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن تفصیلی فیصلہ تو لیٹ تھا جو ہی یہ اثار نمائی ہوئے کہ کوئی آئینی پیکج آ رہا ہے ترامیم ہو رہی ہیں جس میں لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو آج ایک بڑا تفصیلی وضاحت آ گئی ہے اچھا بیسے یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اب یہ کیس کا لیکن اس کی وضاحت آ گئی ہے اور وضاحت کیسا فیصلہ ہے جس کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے وضاحت کیوں کرنی پڑ رہی ہے اور وضاحت بھی بڑی سٹرونگ قسم کی کہ وہ سیاسی جماعت اس کو تسلیم کر لیا گیا وہ سیاسی جماعت ہے اس کے بیریسٹر گوھر صاحب کو اس کا چیئرمن بھی تسلیم کر لیا گیا ہے اور جو ہیں اس کے جنرل سیکریٹری ان کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے عمر عیوب کو یہ ساری باتیں خود سے ہی بتا دی گئی ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا وہ کہتا ہے نا جواب دینا ہم نے تو نہیں تسلیم کیا اچھا الیکشن کمیشن بڑا ہی وہ کہتا ہے نا دھیمے مزاج کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اس سارے معاملے کو لے کے چل رہا ہے اس دوران میں ایک اور اہم اپیسوڈ جو ہو چکی ہے وہ ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم میرے خیال میں اب جب یہ جھگڑا چلے گا یہ بات آگے چلے گی تو وہ ترمیم کی بات کیا گی کہ ترمیم ہو چکی ہے یہ تو ساری سینی بدل گیا ہوا ہے تو اس کا کہلے کے بعد جو وضاحت آئی ہے عدالتی اس میں یہ بتایا گیا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے فیصلے کو تبریل نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا اچھا عدالت ہے عدالت کچھ بھی کہہ سکتی ہے لیکن میرے خیال میں تو پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے پارلیمنٹ ہی کے وہ مدر آف آل انسٹیٹوشن جو ہے انکلیوڈنگ کوٹس اور ساری چیزیں کہ وہیں پر قانون سازی ہونی ہے ہاں اس کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن جس قسم کا فیصلہ ہوا تھا جس پہ باقی آئین اور قانون کے ماہرین تو حیران تھے پہلے بھی بلکہ کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی بہت منت پاؤئی خود پی ٹی آئی کے جو بکلا تھے وہ حیران تھے کیونکہ پی ٹی آئی تو کلیمنٹ ہی دی نا تھی ٹکٹس کی انہیں مل گیا تھا بھائے ایک چیز اب واضح ہے کہ مقابلہ بڑا سخت ہے زور و بڑا ہے فریقین جو ہے وہ ہار باننے کو تیار نہیں ہے بات زد اور انہا پر چلی گئی ہے لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب سیاست ہوتی ہے تو پھر سیاست دان جیت جاتے ہیں بہت اتنے سا کافی ہے اچھا میں واپس آؤ اگر اس پر سپریم کورٹ کے اس آج کی وضاحت کے بعد میرا خیال ہے پارلیمنٹ نے ابھی بھی اپنی قانون سازی کا جو پروسس ہے اس کو جاری رکھنا ہے اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے بغیر لوگ کسی ایک پارٹی کے میمبر تصور نہیں کیے جا سکتے یا کم از کم تسلیم نہیں کیے جا سکتے تصور تو ہم جو مرضی کر لیں امیجنری چیز یا کہہ دینے کی حد تک تو بہت ہے جو کچھ بھی ہے لیکن جب تک وہ نوٹیفکیشن اس کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں ہو جاتا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ایک اور نکتہ آجدہ پارلیمنٹ میں جو زیر بحث تھا وہ آرٹیکل سکسٹی تھری کے حوالے سے تھا کہ کیا ڈیفکشن کے حوالے سے مطلب وہ لوگ جو اپنی پارٹی کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یس وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کیا ان کا ووٹ کنسیڈر ہوگا جی ہاں ان کا ووٹ بھی کنسیڈر ہوگا وزیر قانون نے بھی یہ بات کی اور اس کے بعد ایاز نائک صاحب سے جب پوچھا تو ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ ووٹ کنسیڈر ہوگا دیفنیٹل ہوگا کیونکہ ووٹ کنسیڈر ہوگا تو ڈیفکشن ہوگی نائحلیت کے لیے تب ہی بات ہو سکیں گی کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے تو اگر وہ ووٹ ہے تو نائحل بھی ہو سکتا ہے اگر ہوں تو اگر ان کو نائحل قرار دیا جائے تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اب ذرا آگے نکل گیا اور آئینی پیکج میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں وہ صرف ججز کی عمر نہیں ہے وہ صرف چیف جسیس کی ٹرم نہیں ہوگی ٹرم پوسٹ کے طور پر کہ کتنے سال تین سال کی ہوگی یا کیا ہوگا اس میں آئینی عدالت کا بھی قیام جو ہے وہ بھی ممکن ہے اس کے حوالے سے بھی بات جیس ہونے میں آ رہی ہے صبحی سپریم کورٹس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے مدد کافی ساری چیزیں ہیں ججز کی تقرری میں جب اس کے تقرری کا عمل کے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ کا رول جوڈیشل کانسل کے علاوہ وہ کیا ہوگا یہ ساری چیزوں پر میرا کہلہ بہت سارا کام ہو چکا ہے دو ممبرانے پارلیمنٹ کیونکہ موجود نہیں تھے اس لیے وہ صبح و کل وہ بھی ہوں گے کل اتوار کے روز تو اتوار کے روز سے پھر اس پر کام شروع ہو جائے گا دوسری طرف عمران خان صاحب جہاں باقی چیزوں پر شور مچا رہے ہیں وہاں ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کیپٹل پتشمنٹ سے جس میں سزائے موت عمر قید اور بڑی سزاؤں کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جناب ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی ہو گیا ہے جس میں ان کے تازہ ترین ٹویٹس جو ہیں اور انہوں نے بھی زد پوری پوری پکڑی آئے ایک ٹویٹ جو تھا وہ بڑا تفصیلی کئی صفوں پر مشتبل جو میں کل بھی دکھا رہا تھا آپ کو انہوں نے آج پھر دوبارہ سے وہ ڈال گیا اسی میں چھوٹی موٹی امینڈمنٹس کر کے وہ کہے رہے میں نے باز نہیں آنا ایسی کتے ایسی سب چیزوں کی تو یہ ساری چیزیں ایک ایسے بند گلی کی طرف لے کے جا رہی ہے پی ٹی آئی کو جہاں سے ان کے لیے نکلنا یا بچنا مشکل ہو جائے گا سیاست ممکنات کا کھیل ہے اس میں افام و تفیم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے مل جل کے چلنا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں کو سپیس بنانے کے لیے جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے عامریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف مواقع پہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ویو فورڈ ڈھونڈنے کے لیے مل جل کر بیٹھنا پڑتا ہے باتچیت کرنی پڑتی ہے اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ملک کی بقا اور عوام کی بہتری شعب ہوتی ہے تو اس کام کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہلے کی ہے مل کر بیٹھیں لیکن کپتان اس کے لیے تیار نہیں ہے اور جس چیز کے لیے وہ تیار ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ راستہ انہیں وہی پر لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہم سب کی حفاظت فرمائے شکریہ